اسلام علیکم آج پہر ایک جھٹ پڑ سی ریسپی ہے بجٹ فرینڈلی اور جناب یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس وقت مسالے والا رائتہ جو ہمارے فیملی میں بہت پسند کیا جاتا ہے مسالے والی کچڑی اور مسالے والا رائتہ یہاں جناب یہ کہہ کہ پیاز لسن زیرہ حلدی اور مرچ سب کو میں نے ایک ساتھ گرائنٹ کر لیا سمپل سی ریسپی ہے بہت میں سے کیا اور سرسو کے تیل میں میں مسالہ بھون رہی ہوں جب میرا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو میں نے تھوڑی سی جو رائتے کے لیے دہی رکھی ہوئے میں نے مسالہ اس میں ایڈ کیا اس طرح یہ میرا مسالے والا رائتہ بن جائے گا اور ویسے اس پر ایک بگہار بھی ڈلتا ہے آج میں نے ویداؤڈ بگہار یہ بنایا تھا اور میں نے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دیا یہ اس طریقے سے بھی کھایا جاتا اور اس میں تھوڑا سا بگہار بھی ایکسٹرا سے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی رائت ہی نہیں تو آج میں نے بگہار نہیں لگایا اچھا یہی مسالہ جو ہے اچھا اب اسی مسالے کو نا میں نے کچھ نہیں کیا پہلے سے میں نے صرف چاول اور مسور کی دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی کھچڑی کے لیے وہ مسالہ جسٹ میں نے اس میں ایڈ کیا اور میں نے بوائل کے لیے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے کھچڑی سب کو بنانی آتی ہے جب اچھے سے ہمارے کھچڑی میں بوائل آ جائے تو بس آپ نے پھر اس کو دم پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے کوئی پہلے پیاس کٹنگ نہیں ہوگی اس میں کچھ بھی پہلے نہیں ڈالا جائے گا جسٹ یہ مسالہ جو ہے کھچڑی کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور جناب یہاں الحمدللہ کھچڑی بن گئی تھی میں نے مسالہ تھوڑا سا ہلکا رکھا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نہ ٹیسٹ کر لیجئے گا اور تھوڑی سی ویڈیو بیچ میں اسکیپ ہو گئی ہے میری تو بہرحال یہاں پہ جو ہے یہ ریڈی ہے آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں لافیر